وزیر آزم شہباز شریف نے صدر مملکت آصیف علی زرداری، چاروں گوونرز، وزرعیالہ، صدر اور وزیر آزم آزاد کشمیر اور اتحادی جماعتوں کے قائدین کو فان کر کے عید کی مبارک بات دی وزیر آزم نے امید ظاہر کی کہ ملک معاشی استحکام کے لیے اتحادی جماعت کردار ادا کرتی رہیں گی آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں کہ وزیر آزم نے صدر مملکت اور وزیر آزم نے ملکی جمہوری صورتحال پر بات چیت کی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے ملکر کام کرنے کا عظم دور آیا ہے وزیر آزم شہباز شریف نے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹوزرداری، سربرا جی یو آئی مولانا فضل رحمان، سربرا مسلم اقاف چودری شجاد حسین، صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر براہ سرمایہ کاری بورٹ، مواصلات اور نجھکاری عبدالعلم خان کو فان کیا ایمکیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی، خالد مقسی، اختر منگل، آفتاب شیرپاؤ اور ساجد میر سے بھی فان پر بات کی کہا پاکستان کو دنیا میں خویا مقام واپس دلائیں گے، نئے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کریں گے اور ہر ممکن اقدام اٹھایا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی اسقی قیادت کو عیدالعظہ کی مبارک بات، بطن کی حفاظت یقینی بنانے پر مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا وزیراعظم نے چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشاد مرزا، آرمی چیف جنرل آسیم منیر کو ٹیلی فان کیا سربراہ پاک بحریہ ایڈمیرل نوید اشرف اور ائر چیف مارشل زہیر بابر صدو کو بھی عید کی مبارک بات دی شہباز شریف کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان کے سربراہان کی قیادت میں جوان دشت گردوں کے ناپاک عزائم ناکام بنا رہے ہیں پوری قوم سردوں پر وطن کے حفاظت پر معمول جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے سپہ سالار نے عید قربہ وطن کے محافظوں کے ساتھ اگلے مورچوں پر منائی آرمی چیف نے الو سی کے حاجی پیٹ سیکٹر میں جوانوں کے ہمراہ نماز عید ادا کی کہا ہم وطنوں اور عرض پاک کے تحفظ کی خاطر ہر تہوار اپنے پیاروں سے دور اپنا فرض نبھاتے ہوئے گزارنا سیکیورٹی فورسز کا فخر ہے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے رہنے کے عظم کا عیادہ بھی کیا بھارت کو اس کے بھیانک روپ کائنا بھی دکھا دیا سپاہ سالار کی نماز عید ایل او سی کی فرنٹ لائن پر وطن عزیز کے امن و سلامتی اور ملک و قوم کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں آرمی چیف جوانوں اور افسران سے فردن فردن عید ملے جنرل آسم منیر کا ملک و قوم کے لیے جانے نچھاور کرنے والے شہدہ کی عظیم قربانیوں کو خصوصی خراج تحسین سرحدی مورچوں کا معاینہ کرتے ہوئے دشمن کو دو ٹوک پیغام بھی دے دیا کہا پاکستان نے ہمیشہ علاقائی امن و استحکام کی حمایت کی ہے لیکن کسی بھی شرنگیزی یا پاکستان کی علاقائی خودمختاری کی خلاف ورزی کا قوم کی مکمل حمایت کے ساتھ موت توڑ جواب دیا جائے گا آرمی چیف نے بھارتی غیر قانونی مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کی جدوجہد آزادی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کے حل کی حمایت جاری رکھنے کا عظم دہر آیا کہا فالس فلیک آپریشنز اور پاکستان مخالف جھوٹے پروپے گنڈے کو بطور سیاسی ہتھیار استعمال کرنے جیسے ہت کرنوں کو بھارت نے اپنا وطیرہ بنا لیا ہے خصوصاً الیکشن کے بعد بھارت کشمیر میں اپنی صفاقیت چھپانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشیاں کر رہا ہے